پاسپورٹ کلیکٹ کریں جا کے دنیا گھومیں ٹھیک ہے پاکستان کہیں بھی نہیں جانا ادھر اس کے حالات ادھر ہی رہنے ہے ٹھیک ہے لیکن خود ادھر رہے گے اپنے حالات مارے نہ کریں ٹھیک ہے السلام علیکم پاکستانی بھائیوں کیا اللہ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے جناب آج آزروہ این نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے ذرا گھوڑ سے سننی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کیس رلیٹڈ ہے ٹاپک آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا سب سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پہلے بھی ہر ویڈیو اس میں کہتا تھا ٹھیک ہے کہ جو کام آپ لوگ خود کر سکتے ہو وہ آپ کسی کو پیسے دیکھے کیوں کرواتے ہو ٹھیک میری جونسی ابھی ریسنٹلی پہلے جو میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی وی ایف ایس کی ٹھیک ہے اس کے رلیٹڈ کافی لوگوں کے کومنٹس آ رہے تھے میں نے کئیوں کو مطلب کہ میں ریپلائی کر دیتا ہوں انسٹاگرام پہ مجھے میسج کرتی ہیں لوگ جتنوں کو ہو سکتا ہے میں وہ ریپلائی کرتا ہوں اور جتنوں کو لائک آپ کو پتا ہے بیزی روٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کام کے لیے اس کو مطلب کہ یوٹیوب کو رن کرنے کے لیے چینل اپنے کو تھوڑا سا وقت نکالنا پڑتا ہے جو کہ میرے لیے تھوڑا سا نہ مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی جس ٹاپک پہ میں اسی بات کر رہا ہوں اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ آپ نے شنجن جس کی بھی کر لیں ٹھیک ہے خیر ویل ابھی میں سپین کے ریلیٹڈ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے سپین کی اپوائنمنٹ خود بک کی ہے ٹھیک ہے اپنے گھر بیٹھے لیپ ٹاپ کی اوپر اور میں نے اپوائنمنٹ لی ہے ٹھیک ہے انتیس اگست کی مجھے اپوائنمنٹ ملی ہے ٹھیک ہے انتیس اگست کو میں جاؤں گا اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ جمع کرواؤں گا اس کے بعد ساتھ ہی مجھے جونسا ہے میرا ویزا انشاءاللہ دس پندرہ دن کا پروسیس ہوتا ہے ان کا اس کے اندر مجھے مل جائے گا اب سین ایسا ہے کہ آپ نے وہ اپوائنمنٹ لینی کیا ہے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اب اپوائنمنٹس نہیں مل رہی ہیں جی نارمل اپوائنمنٹس نہیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے اپوائنمنٹ کیسے لے لی نارمل اپوائنمنٹس ساری فل ہیں سلوٹس ہی اویلیبل نہیں ہیں ہم کنسلٹنٹس سے رابطہ کرتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی میں اپوائنمنٹ لوں گا ٹھیک ہے آپ کو اپوائنمنٹ لے کے دے دوں گا اب میری بات سنیں سکسٹی فائف پونڈس آلماس پینٹ ستر یا پچھتر پونڈ کی اپوائنمنٹ ہے ٹھیک ہے نارمل والی اور ایک سو چھے ایک سو سات پونڈ کی جونسی ہے وہ پریمیم اپوائنمنٹ ہے پریمیم زیادہ تر مل جاتی ہیں نارمل زیادہ تر نہیں ملتی اب آپ نے ستر پونڈ لگا لیں ٹھیک ہے ستر پونڈ وہ اور اسی پونڈ ستر اور اسی ایک سو پچاس پونڈ آپ نے کنسلٹنٹ کو دینے ہیں اپوائنمنٹ بک کروانے کے ٹھیک ہے اور وہی اپوائنمنٹ اگر آپ پریمیم لے لیں تو آپ کی ایک سو چھے پونڈ میں بک ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی سیم ایسا ہی ہو ہے ٹھیک ہے نارمل اپوائنمنٹ سے نہیں تھی مل رہی تو میں نے کیا کیا جی کنسلٹنٹ سے راتا کیا وہ جی کہتا ہے مجھے اسی پونڈ میں لوں گا ٹھیک ہے اسی پونڈ لینے کے بعد میں آپ کو اپوائنمنٹ لے دوں گا پھر مجھے وہ فون کہتا ہے جی آپ پریمیم لے لیں پریمیم کی جونسی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی مل جاتی ہے کئی اسی کنٹریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں آپ پونڈ کی لے دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں جب میں نے خود بیار کے یہ چیزیں درہا غور کیا کیونکہ اس کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے مل کی مسئلہ بند ہے ٹائم شارٹیج کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹائم کی تو میں نے ٹائم نکال کے جب اپوائنمنٹ لیٹر میں نے اپنا اپوائنمنٹ خود بک کی تھی ٹھیک ہے لیٹر سوالہ فل اپ میں نے فارم جونسا تھا وہ میں نے خود کیا تھا ٹھیک ہے میں نے کتنے سیف کیے فورٹی فور پونڈ ٹھیک ہے میں نے چورتالیس پونڈ سیف کر لی ہے اس چورتالیس پونڈ کا کیا فائدہ ہوا مجھے ٹکٹ مل گیا اتنے کا ٹھیک ہے سبتر سیمٹی فائیو پونڈ کا میرا آنے جانے کا ٹکٹ ہو گیا سمپل ذہا طریقہ ہے بی ایل ایس سپین کی ویب سائٹ پہ جائیں اب بھی سپین کی اپوائنمنٹس مل رہی ہیں ٹھیک ہے پریمیم آپ لے لیں جا کے نارمل تو مشکل ملے گی آپ کو پریمیم لے لیں اس کے لئے آپ کو ڈاکمنٹس کیا کیا چاہیے آپ کو صرف آپ کا یوکے کا بی آر پی کارڈ چاہیے ٹھیک ہے پاسپورٹ کی کوپی چاہیے ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں سیلف ایمپلائیڈ ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سیلف ایمپلائیڈ سٹوڈنٹ ہے تو یونیورسٹی کا لیٹر لگے گا سیلف ایمپلائیڈ ہیں تو آپ جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ویجز سلپس وغیرہ جونسی ہیں سوری یہ لائک آپ اکاؤنٹن کا لیٹر لگے گا جو آپ نے ٹیکس شو کیا اس کے بعد آپ نے اگر کسی جگہ پہ جوب کرتے ہیں ایمپلائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو اس کی آپ کی سیلری سلپس دو تین مینے تین مینے کی جونسی ہیں وہ آپ ان کو ادھر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب سٹوڈنٹ کے لیے سب سے بہتر ہی اپرچونٹی ہے کہ یار آپ لوگ جاؤ ٹھیک ہے آپ لوگ وزٹ مارو ایزیلی ویزا مل جاتا ہے ٹھیک ہے آج کل جو میرے خیال میں میں نے سنا ہے کہ وہ چھوٹیاں بغیرہ ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کی تو آپ جا کے ویزا اپلائی کرو ویزا سپین کا لے لو کسی بھی شنجن کنٹری کا لے لو ٹھیک ہے ویزا اپلائی کرو ادھر سے لے کے جاؤ تین چار ویزے اس طرح لینے کے بعد دو دن زیادہ کھومنے کے لیے نہ جاؤ ضرور پیسے اتنے ضائع کرنے کا فائدہ ہی کیا صرف جاؤ دو تین دن کے لیے واپس آجو مین مقصد سٹکر لگاؤنا اوپر ضروری ہے ٹھیک ہے نہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر خالی ہو ٹھیک ہے خالی یوکے کا ویزا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان پر لگاؤ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تین چار یورپ کے ویزے لگ جائیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے جو پاسپورٹ ہے ہمارا وہ آپ کا کافی ورث کرتے آپ کو ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی ویلیو اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بنسبت خالی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اگر آپ یوکے میں ایزا سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کو کافی زیادہ پرابلم بنتی ہیں کام کرنے میں ٹھیک ہے آپ شنجن ویزا لگوائیں دو تین ویزا لگوائیں دو تین ویزٹ کرنے کے بعد اس کے بعد امریکہ امریکہ سب سے اچھی اپرچونٹی آج کل امریکہ کی اپاکستان مل رہی ہے میرا اپنا پلان ہے میں نے پہلے یہ ویزا پلائی کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرا اپنا پاسپورٹ فریش تھا میں ویزا مطلب کہ کسی کنٹری کا نہیں تھا صرف یوکے کے علاوہ کسی کا نہیں لیا اب میں کر رہا ہوں اب میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ میں اپنا پاسپورٹ تھوڑا سا سٹرونگ کروں ٹھیک ہے میں نے شنجن ویزا اپلائی کی ہے مجھے اپاکستان ملی ہے میں جاؤں گا ادھر جا کے تین چار میری چھبیس تاریخ کا ٹکٹ ہے میرا ٹھیک ہے چھبیس سپتمبر کا تو چھبیس کو تین دن کے لیے میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آ کے میں پھر ایک دوبارہ ویزا اپلائی کروں گا جرمنی کا کسی کا ٹھیک ہے جس کا مجھے اپاکستان مل گی اس کے بعد میں یو ایس کا اپلائی کروں گا یو ایس کی اپاکستان جونسی ہیں وہ دسمبر میں مل رہی ہیں ٹھیک ہے اب دسمبر میں یو ایس کی اپاکستان جونسی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں شارٹ انٹرویو ہوتا ہے اور وہ کوئی اتنا مشکل انٹرویو نہیں اس کو پر میں پروپر ڈیٹیل وائز ایک ویڈیو بناوں گا تو سمپل سا طریقہ ہے میرے بھائیوں بی ایل ایس سپین کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کے اوپر آپ نے پہلے اپنے اکاؤنٹ کریئیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن فیل کرنی ہے پھر اپاکستان لینی ہے اپاکستان لینے کے بعد آپ نے ان دونوں چیزوں کو ڈاللوڈ کر لینا ہے سیو کر لینا اپنے پاس سیو کرنے کے بعد ان کا پرنٹ آڈ لینا ہے پرنٹ آڈ لینے کے بعد آپ نے کنفرمڈ ٹکٹ کروانا ہے یہ یاد رکھے گا جس ڈیٹ کے آپ کو اپوائنٹمنٹ ہے اس سے پچیس دن بعد کا آپ نے ٹکٹ کروانا ہے پچیس دن بیس پچیس دن کا گیپ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ہوتل بوکنگ کرنی ہے آپ بوکنگ ڈاٹ کام سے فری کینسلیشن والی بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ لوگا نے کیا کرنا ہے جا کے لنڈن کے اندر ان کی امبیسی ہے ادھر جا کے آپ نے یہ سبمٹ کر دینا ہے پندلہ سے دس سے پندلہ دن کا پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کو پاسپورٹ کی کلیکشن کی ایمیل آ جاتی ہے پاسپورٹ کلیکٹ کریں جا کے دنیا گھومیں پاکستان کہیں بھی نہیں جانا اس کے حالات ادھر ہی رہنے ہیں لیکن خود ادھر رہے کے اپنے حالات مارے نہ کریں باہر نکلیں دنیا گھومیں اور نوٹ چھاپیں مین مسئلہ بابے آنے کا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو آ رہے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے خیر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو سپین کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے سکوں جو کہ آج کل جس کی اپوائٹمنٹس ایٹ تا سپورٹ مل رہی ہیں پریمیم لینی ہے نارمل اپوائٹمنٹس نہیں ملتی ہیں بہت مشکل ملتی ہیں کسی کو پیسے دے کے نہیں لینی خود جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کسی سے پیسے دے کے آپ کیوں کرواتے ہیں پیسہ سیف کریں وہی چیز آپ اپنے آگے لگائیں جس طرح میں نے فورٹی سکس پونڈ سیف کر کے مجھے تیس پینٹس پونڈ ڈالنے پڑے میرا ٹکٹ ہو گیا سیف کریں پیسہ بچائیں دنیا گھومیں خود پروسیس کریں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے انفرٹ کینیڈا کے لیے امریکہ کے لیے بھی آپ اپنی اپلیکیشن کا پروسیس جونس ہے وہ آپ خود گھر سکتے ہیں گھر بیٹھے خالی آپ کو ایک کمپیوٹر موبائل پہ بھی ہو جاتا ہے ویسے تو لیپ ٹاپ بھی اگر ہو جائے تو بیسٹ ویلین کوڈ ہے تو یہی تیجناب آج کی ویڈیو ہوپ کیا ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ